شمر آج کونسا دن ہے کہنے لگا آج جمعہ کا دن ہے کہا وقت کونسا ہے کہا جمعہ کی نماز کا وقت ہے آپ نے فرمایا ظالم یہ وہ وقت ہے کہ میرے نانا کے امتی یا تو منبر پر بیٹھ کر خدبہ دے رہے ہوں گے یا نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے ظالم سینے سے ہڑ جا تاکہ حسین اپنے خدا کے بارگے میں سر جھکا دے بدبخت ہڑ جاتا ہے امان حسین کھڑے ہوتے ہیں چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا حسین ہمیشہ وضو کر کے نماز پڑھتا تھا مولا آج حسین کی ایسی نماز ہے جس میں حسین وضو بھی نہیں کر سکتا تیمم بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ساری زمین خون والی ہے مولا بغیر وضو و تیمم کی حسین کی نماز قبول کر لینا آپ نے نماز کی نیت باتی شمر لعین پیچھے کھڑا ہے مامی علی مقام نے رکو کیا اور نماز کا پہلا سجدہ کیا حسین کی نماز کا تو یہ پہلا سجدہ تھا لیکن حسین کی زندگی کا آخری سجدہ تھا جیسے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا بدبخت شمر لعین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے آپ کا مبارک گلا اپنے ناپاق ظالم ہاتھوں سے کٹ ڈالتا ہے وہ مبارک گلا جس کو مصطفیٰ نے ہزاروں بار چوما تھا وہ حسین کہ جب نانا کی پیٹ پر سراغ ہوتا تھا نانا اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے آج حسین اس سجدے کا حق ادا کر رہا ہے حسین اپنے نانا سے کہتا ہے اے نانا آپ کے اس سجدے کا حق آج نواسہ ادا کر رہا ہے آپ کی پیٹ پر میں سوار ہوتا تھا تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے نانا آج میں ایسا لمبا سجدہ کرنے والا ہوں کہ میرا سر سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا میری قربانی اس حال میں ہوگی کہ حسین کا سر سجدے میں ہوگا عدوت سینے پہ تیگ دولے حسین سجدے میں گر کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے آخری وقت حسین کو پیاری سکینہ کی یاد نہیں آئی آخری وقت بہن زینب کے چہرے دیکھنے کی تمنا نہیں آئی آخری وقت حسین کے دل میں جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ حسین کا سر سجدے میں جائے گویا کہ حسین دنیا کو یہ درس دے رہے تھے یہ سبق دے رہے تھے کیا سبق تھا حدوت سینے پہ تیگ دولے حسین سجدے میں گر کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہید آزم نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ درود پاک ولی اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد صحابی و بارک وسلم ایک مرتبہ نبی اور آلی نبی پر محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا جدل حسین و علی سیدنا مولانا محمد جدل حسین و حسین و علیہ و صحابی و بارک وسلم ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ رسول و آلی رسول پر درود کا نظرانہ پیش کریں اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد کما تحبو ترضا بہمت صلی علیہ صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم اب مختصر لبزوں میں میں اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لے جا رہا ہوں امام علیہ وقام علیہ چکتہی والی صلی اللہ و تسریم کا سر انور جیسے ہی سب سے جدا ہوا دنیا نے دیکھا آسمان میں اندھیرہ چھا گیا دن کو تارے نظر آنے لگے سات دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور دوستو جزیدیوں نے سارے اہل بیعت کے سروں کو جدا کر کے نیزوں پر بلند کر دیا حسین کی عظمت تو دیکھو کٹنے کے بعد بھی سر بلند ہو رہا ہے دنیا کو سبق دے رہے ہیں دنیا والوں جو اسلام پر کٹتا ہے وہ سر نگو نہیں ہوتا برکہ وہ سر بلند ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ اور یزیدیوں نے جشن منایا دھول تاشے بجائے گئے اور قدر سید زادیاں بے یار و مددگار شام غریبان جب آتی ہے شام کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر تمام سید زادیوں کو ایک خیمے میں کر کے یزیدی گندے امام حسین کے خیمے کو لوٹنے کے لیے آئے انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس میں بہت کچھ مال و ذر ہوگا لیکن یہاں تو اللہ کا نام تھا کچھ نہیں ملا تو انہوں نے خیمے کو آگ لگا دی اور پھر اپنے خیمے میں چلے گئے جشن منانے کے لیے انہوں نے اونٹ کاٹے زبے کیے تاریخ بتاتی ہے ان اونٹوں سے خون کے بجائے آگ کے شولے نکلے ادھر تو جشن منایا جا رہا تھا ادھر بی بیاں اپنی شام غریبہ گزار رہی تھی رات کا جب وقت ہوا یزیدیوں نے اپنے مردوں کے لاشوں کو تفن کیا لیکن شہدہ اکرام کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا رات کا وقت ہوتا ہے بی بی زینب اپنے دار کرنے کے لئے جیسے ہی آگے بڑھتی ہے جا دیکھا سامنے دو سائے نظر آ رہے ہیں سائے جب قریب آتے ہیں علی کی بیٹی بکار کی ہے وہ آنے والے دور رہنا میں سجد زادی ہوں علی کی بیٹی ہوں سائے اور قریب آتے ہیں جب قریب آئے تو آواز آتی ہے بیٹی سیدہ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے عرض کرتی ہے بابا جان آپ صبح کو کیوں نہیں آئے جب آپ کا علی اکبر خاک و خون میں تڑپ رہا تھا بابا جان آپ ابھی شام کو آئے ہیں صبح کو آئے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ قاسم کو کیسی بے دردی سے مارا ہے بابا جان آپ کو صبح آنا چاہیے تھا جب آپ کا لادلہ حسین بے یار و مددگار تین دن کا پھوکا اور پیاسا خاک و خون میں تڑپ رہا تھا سامنے سے آواز آتی ہے بیٹی میں صبح کو بھی یہی تھا میں نے اپنے لال کا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیٹی میں بھی کربلا میں موجود تھا تیری ماں فاطمہ بھی موجود تھی تیرے نانا محمد الرسول اللہ بھی موجود تھے اے بیٹی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں اپنے لالوں کا خون جمع کر رہے تھے اللہ اکبر قضرت سیدہ زینب جب پلٹ کر واپس آتی ہے تو کیا دیکھا کہ خیمے میں سکینہ نظر نہیں آرہی ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے باپ آقا حسین کے بغیر کبھی سوتی نہیں تھی انہیں عادت تھی کہ امام علی مقام کے سینے پر سر رکھ کر ہی وہ سکینہ خیمے سے باپ باب کی صدا لگاتی ہوئی اور جب لاش حسین نظر آتا ہے بی بی سکینہ امام علی مقام کی لاش پر گر جاتی ہے سیدہ زینب جب خیمے میں آئی دیکھا ساری بی بیا موجود ہیں سکینہ نظر نہیں آتی واپس پلٹتی ہے سکینہ کو آواز دیتی ہے بیٹی سکینہ کہاں ہو اس میدان میں تمہیں کہاں تلاش کروں آگے بڑھتی ہے لاش حسین سے آواز آتی ہے بہن زینب سکینہ کو کہیں تلاش نہ کرو سکینہ میرے سینے پر پڑی ہوئی ہے ایسا منظر دنیا نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا دوستو امام علی شان ہے ایک سبق ہے امام علی مقام نے دنیا کو ایک سبق دیا ہے اے دنیا والو حق کے خاطر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو حسین کی زندگی کو دیکھ لینا اسلام کے خاطر اگر تمہارے بچوں کو قتل کر کے اچھال دیا جائے تو علی ازگر کی زندگی کو دیکھ لینا اور دوستو امام علی مقام کی بارگاہ میں قیامت تک دنیا اپنے آسووں کا نظرانہ پیش کرتی رہے گی لوگ کہتے ہیں تم غم کیوں کرتے ہو ارے نادانوں اس سے بڑھ کر غم کیا ہو سکتا ہے علی کا لال جب دنیا سے گیا تو آقا نے میری آنکھ لگی میں نے دیکھا رسول اللہ خواب میں تشریف لائے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم پر گبار ہے خون کے چھتے ہیں ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے عبداللہ ابن عباز فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی آقا میرے ماباب آپ پر قربان ہو جائیں آپ میں خون کی بوتل ہے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس صبح سے دوبار تک میں اپنے لالوں کا خون کربلا میں شیشی میں جمع کر رہا ہوں پتا چلا کہ شہادت حسین پر نبی نے آنسو بہا ہے آج ہم اور کچھ اس کا ایک پلک کا بال بھیگا کل قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت کریں تو دوستو یہ مہم محرم ہمیں نماز کا درست دیتا ہے ہمیں حق کی پاسداری کا درست دیتا ہے جب بھی محرم آتا ہے ہمیں حسین کے سجدے کی یاد دلاتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے دیا ساری دنیا کے سجدے ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں اور حسین کا کربلا کا ایک سجدہ دوسرے پلے میں رکھا جائے تو وہ سجدہ سب کے سجدوں سے باری ہوگا حسین کا سر سجدے میں جھکتے تو سب نے دیکھا ہے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا میرا آقا آج بھی نماز میں ہے اور دنیا کو سبق دے رہا ہے اے دنیا والو عدو تے سینے پہ تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے زمان وعدوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے نبیت اللہ میں نقابے میں نبیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں آج ہمیں ایسی مسجدوں کے اندر بھی نماز پڑھنا دشوار معلوم ہوتا ہے آج اتنی سہولت کے باوجود بھی ہمارے قدم نماز کی طرف نہیں اڑتے لیکن ہمارا آقا حسین کربلا سے آج بھی ہمیں درست دے رہا ہے حسین کے چاہنے والوں حسین کی شہادت نماز کے لیے تھی حسین نے آخری دن بھی سجدے کو نہیں چھوڑا اے میرے جان سارو اگر حسین سے محبت کرتے ہو تمہیں بھی سجدوں سے محبت ہو جانی چاہیے تمہیں اسلام سے محبت ہو جانی چاہیے اور ہم نے یہ جشن جو منایا ہے اس لیے کہ آقا حسین ہم سے خوش ہو جائے خدا کی قسم وہ خوش ہو گئے تو انہی کی خوشی میں نبی کی خوشی ہے آقا فرماتے حسین من من حسین من احب حسین فقد احب بنی ومن احب محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے امام اعالی مقام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اتنا ہی نہیں بلکہ عرض کیا مولا جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش قبری ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لئے کہ حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا تو یہی ہماری دعا ہے اور ہم سب اپنی خالی جولیاں پھیلا کر حسین کے نانا کے صدقے میں رب لب یزل ولا یزال سے دعا کے لئے اپنے گنے گار ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مولا ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں اٹھا سکے مولا ہماری زبان ناپات ہیں ہم تیری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لائق نہیں ہے لیکن مولا تیری بارگاہ میں علی اکبر کی جوانی کا صدقہ تیری بارگاہ میں قاسم کی جوانی کا صدقہ پیش کرتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں علی ازدر کی معصومیت کا صدقہ پیش کرتے ہیں ہماری خالی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے مولا اس وقت دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مولا کربلا والوں کے صدقے میں ہماری بلاؤں کو دور فرماتے ہیں مولا مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرماؤں ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی تڑپ عطا فرماؤں اور مولا ہم نے یہ دس دن تک تیرے محبوب کی آل کا جشن بنایا ہے اس جشن میں کمیٹی والوں نے جو حصہ دیا نیاز کرنے والوں نے جو دامِ درہمِ قدمِ سخنِ حصہ لیا مولا کریم جو تیرے اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں مولا اس جشن کرنے والوں کو اور بھی جذبات عطا فرماؤں کہ اس سے بھی زیادہ ذکرِ حسین کی محفلوں کو برقرار رکھے مولا جن جن لوگوں نے اس جشن کو قائم کرنے میں اس روشنی کو لگانے میں جس کمیٹی والوں نے اور جن حضرات نے دامِ درمِ قدمِ سخنِ حصہ لیا ہے اور جو لوگ روزانہ محفل میں آتے رہے تیرے محبوب کی آل کا ذکر سننے کے لیے آتے رہے ہم نے ذکر بول کر سنایا جن بندوں نے سن کر اپنی عقیدت کو پیش کیا مولا ہم سب کی اس نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے کربلا والوں کے صدقے میں قبول فرمالے مولا اس محفل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اس محفل میں جو تیرے نیک بندے ہوں اس نیک بندوں کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرمالے مولا ہم تو گنے گار ہیں ہم تو بدکار ہیں سیاہ کار ہیں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا صدقہ پیش کرتے ہیں تیرے محبوب کی آل کا صدقہ پیش کرتے ہیں مولا ہم پر رحم و کرم نازید فرماؤں ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرماؤں ہماری پریشانیوں کو دور فرماؤں ہمیں صراطِ مستقیم پر قائم دائے رہنے کا جذبہ عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ صلی اللہ علیہ سجدنا مولانا محمد کمات حبو ترداب اِن تُسَلِّي آلِهِ ایک مرتبہ اور کربلا والوں کی بارگاہ میں درود پاک نظرانہ پیش کریں صل اللہ علیہ نبیقیل امی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور نظرانہ پیش کریں صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ وصل اللہ تعالیٰ لَا قِرِ فِي قِهِهِ مُجْحَرْ شِهِ سَجِدنا شَفِينَ عُدْلَانَ مُحِمَّدِ وَعِلَىٰ عَلِهِ صحبہ اجمعین برحمتی دیاء ارحمن رحمین السلام کیلئے